بھاجپا اور موڈی کے خلاف وپکش ان دنوں ایک ساتھ آنے کے لیے رن بھیری بھرتا گواہ دکھائی دے رہا ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وپکشی ایکہ کی ذمہ داری ان تمام نیتاؤں کے سر پر ہے جن کی خود کی پارٹی کے نیتا بغابت کر رہے ہیں اور پارٹی یا تو ٹوٹنے کی کنگار پر ہے یا پھر پوری طریقے سے ٹوٹ چکی ہے یعنی کی اپنے دل کو ایک جوٹ کرنے میں اسامرث رہنے والے نیتا تمام دلوں کو ایک ساتھ ایک منج پر لانے کا سامرث اپنے آپ میں دیکھ رہے ہیں اور وہ ہیں شرط پوار اور اردف تھاکرے موڈی ویروت میں بن رہا ہے اس مورچے پر بھاجپا کی طرف سے قرارہ حملہ کیا گیا ہے بی جے پی نے اس مورچے کو لے کر کے کیا کچھ کہا ہے اور بالا صاحب تھاکرے کے جانے کے بعد ادف تھاکرے نے جس طریقے سے پارٹی کی لائن کو ہی بدلنے کا کام کر اپنے وچاروں سے سمجھوتا کیا اور وہ بیہار میں منچ ساجہ کرنے کے لیے پہنچ چکے ہیں اور شرط پوار کی پارٹی ایم سی پی میں کیسے بہت بڑا فیر بدل دیکھنے کو مل سکتا ہے اس ریپورٹ میں ہم وستار سے سمجھے گے آپ سے آگرہ ہی کی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور دیکھتے رہیے مدھا گرم ہے بالا صاحب تھاکرے اپنے جیون پریانتر کانگریس اور دوسرے تمام دلوں کا ویروت کرتے رہے لیکن آج ادف تھاکرے بالا صاحب تھاکرے دورہ کھیچی گئی ساری سیمہوں کو لانگ کر کے بیہار پہنچ چکے ہیں اپنے پرانے دور ویروتیوں کے ساتھ میں منچ ساجہ کرنے کے لیے دراصل بیہار میں ویپکشی ایکتہ کے لیے ایک میٹنگ بلائی گئی ہے جس میں ادف تھاکرے شرط پوار نتیش کمار اربین کیج نیوال سمیت کئی نیتہ شرکت کرنے کے لیے پہنچے ہیں ویپکش کی اس گھٹباجی پر بھاجپا کی اور سے قرارہ پلٹوار کیا گیا ہے اس بیٹھک کو لے کر کے بھارتی جنتہ پارٹی نے کانگریز پر نشانہ سادھا ہے انہوں نے کہا کہ ویپکشی بیٹھک سے صاف ہو چکا ہے کہ کانگریز بھاجپا کو اکیلے نہیں ہرا سکتی کیندریہ گرہی منتریہ میں شاہ نے ویپکش کی بیٹھک پر کہا کہ آج پٹنا میں فوٹو سفر چل رہا ہے کیونکہ فوٹو کچھوانی کے لیے ایک جھوٹی اکتہ دکھانے کے لیے تمام ویپکشی دل ایک ساتھ ایک منچ پر دکھائی دیں گے انہوں نے کہا کہ وہ پردان منتری نیرندر موڈی کو چنوٹی دینا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں ویپکشی نتاؤں سے کہنا چاہتا ہوں کہ کتنا بھی ساتھ ہو لو آپ کی اکتہ سمبھب نہیں اگر اکتہ سمبھب ہو بھی گئی تب بھی کوئی فائدہ نہیں سال دوہزار چوبیس میں موڈی تین سو سے ادھیک سیٹوں کے ساتھ پھر سے پردان منتری بنے گے وہیں کینڈری منتری سمرتی ایرانی نے پترکاروں سے کہا کہ یہ بہت ہسیاسپد ہے کہ کانگریس کی چھتر چھایا میں کچھ ایسے نیتا اکتر ہو رہے ہیں جنہوں نے آپاتکال کے دوران لوگتنتر کی ہتیا کا نظارہ دیکھا تھا یہ ہسیاسپد ہے کہ وہ لوگ ایک جو ٹھونگے جو راشتر کو یہ سنکیت دینا چاہتے ہیں کہ ان کی سویم کی گشمتہ پی ایم موڈی کے آگے وفال ہو چکی ہے کنڈری منتری نے کہا کہ میں وشے اس طور پر کانگریس پارٹی کا آبھار ویکت چاہت کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے ساروزنیک طور پر یہ گھوشت کر دیا کہ کانگریس پی ایم موڈی کو اکیلے ٹکر دینے میں پی ایم موڈی کو اکیلے ہرانے میں پوری طریقے سے ناکام ثابت ہو چکی ہے انہیں سہارے کی ضرورت ہے بھاجپا کے راستری ادھیک جی پی نڈا نے بھی اوڈیشا کے اکلا ہنڈی میں وپکشی اکتہ پر حملہ کیا انہوں نے کہا کہ ادھر تھاکرے آج پٹنا پہنچ چکے ہیں ان کے پتا ہندو حردہ سمراد بالا صاحب تھاکرے کہا کرتے تھے کہ وہ شیف سینہ کو کانگریس نہیں بننے دیں گے اگر مجھے کانگریس سے ہاتھ ملانا پڑا تو میں اپنی دکان بند کر دوں گا جی پی نڈا نے آگے کہا کہ آج بالا صاحب تھاکرے سوچ رہے ہوں گے کہ ان کے اپنے بیٹے نے ہی شیف سینہ کی دکان بند کر دی ہے مہاراستر کے ڈپٹی سی ایم دیویندر فرنبیس نے کہا کہ وپکشی دھووں کے نتاؤں کی پٹنا میں ہو رہی بیٹھک کا مقصد پریوار بچاؤ ہے ونشوادی پارٹیاں اپنے پریوار کو بچانے کے لیے گھڑ بندن کر رہی ہیں اسی طرح ہے کہ پریاس سال 2019 میں بھی کیے گئے تھے لیکن کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا ہے انہوں نے کہا کہ جو دفتھاکرے مفتی کو لے کر کے ہم پر تنج قصہ کرتے تھے آج ان کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں کیندریہ منتری پشوپتی کمار پارس نے کہا کہ اگلے سال پی ایم پد کے لیے کوئی بھی ویکنسی نہیں ہے وپکشی ایک تا جھوٹ کا پلندہ ہے یہ صرف فوٹو کے لیے ایک مہج میں کہوں گا کہ کھانا پورتی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے انہوں نے آگے کہا کہ لالو پرساد یاداب اور مفتیش کمار نے کانگریز دوارہ لگائے گئے آپات کال کے خلاف میں لڑائی لڑی لیکن اب وہ ان سے ہاتھ ملا رہی ہیں ویسے جب بات سختہ کی آتی ہے جب بات کسی ایسے شخص کو سختہ سے بے دخل کرنے کی آتی ہے جو نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا والے پرن کے ساتھ میں دلی کی گدی پر بیٹھا ہو جو نیتا انترہاستری یا پٹل پر بھارت کو ایک سروچ اسثان پر لے جانے کی کوشش میں جھٹا ہوا ہو جو نیتا بھرسٹا چار کو جڑ سے مٹانے کے لیے ہر ایک بھرسک پریاز کر رہا ہو انویسٹیگیٹیو ایجنسیز کو مجبوط کر رہا ہو اس لوکتانترگ ویوستہ کو درسل مجبوط کر رہا ہو اس کو گرانے کے لیے درسل اور اپنے تمام بھرسٹا چاری جو نیتا ہیں بھائی بھتیجہ باد کی اور پولٹکس کو بڑھابا دینے کے لیے یہ سارے نیتا ایک منچ پر آتے گوئے دکھائی دے رہے ہیں اور سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ اپنے پرانے انسیڈنٹس کو بھول کر کے اپنی پرانی پارٹی کے درسل جو وچار تھے ان کے جو ابھی تک پارٹی نے کیری کیے ہیں ان کو درکنار کر کے یہ سارے فیصلے لیے جا رہے ہیں جہاں پر سب سے پہلے ادھر تھاکرے بالا صاحب تھاکرے دورہ کیچی گئی سبھی لکشمڑ رکھاؤں کو پار کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں بالا صاحب تھاکرے کہا کرتے تھے کہ کچھ بھی ہو جائے وہ کانگریس پارٹی کے ساتھ میں کبھی بھی ہاتھ نہیں ملائیں گے پھر بھلے ہی دراصل انہیں اپنی دکان بند کیوں نہ کرنا پڑے لیکن ان کا صاف طور پر یہ کہنا تھا کہ وہ شیو سینہ کو کبھی بھی کانگریس نہیں بننے دیں گے لیکن آج شیو سینہ کو پوری طریقے سے ختم کرنے میں ادھر تھاکرے کا بہت بڑا یوگدان رہا ہے اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے دوسری طرف ایک اور بہتی قدابر نیتا ہے اروند کیجریوال جو انہا ہجارے کے آندولن سے دراصل اپج ہے میں کہوں گا جو شرط پبار کو نتیش کمار کو کانگریس پارٹی کے تمام قدابر نیتاؤں کو بھرستہ چار کی لسٹ میں سب سے اوپر سب سے اول درجے پر رکھا کرتے تھے آج انہی کے ساتھ میں بیہار کی راجدانی پٹہ میں ہو رہی بیٹک میں منچ ساجہ کرنے کے لیے پہنچ چکے ہیں کیوں کیونکہ مودی ویرود میں وہ ان کے ساتھ میں کھڑے ہیں یعنی کی تمہارے دشمن کا دشمن دوست اروند کیجریوال ایسے اس کو کمسیڈر کر کے چل رہے ہیں دوسری طرف نتیش کمار کی پارٹی لالو پرساد یادف کی پولٹیکل پارٹی آپات کال سے لے کر کے کانگریس پارٹی کو اکثر کوست ہوئے دکھائی دیئے ہیں اندرا گاندھی سے لے کر کے سونیا گاندھی تاک راجیف گاندھی سے لے کر کے راحل گاندھی تاک سب کو پانی پی پی کر کے کوسا گیا ہے لیکن آج جب ایک ایسا پردھان منتری جو اڈگ ہو کر کے سال 2014 سے لگاتار اس دیش پر شاسن کر رہا ہے اس دیش کو وکاس کی پٹڑی پر سرپٹ دوڑانے کے لیے ہر ایک ممکن کوشش کرنے میں لگا ہے اندراسٹری پٹل پر بھارت کی ایک چھوی درسل بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہے اس کو کیسے دلی کی گردی سے بے دکھل کیا جائے اس کے لیے ایک ساتھ ایک جوٹ ہو کر کے اگر ہم اسے ہٹا سکتے ہیں برسٹا چار کو پناہ دے سکتے ہیں اس دیش میں تو یہ ایک ساتھ آتا کر کے اگر سمبھو ہے تو یہ کیوں نہ کیا جائے یہ کہیں نہ کہیں مودی ویرود میں ان تمام نیتاؤں کی ایک طریقے سے میں کہوں گا کہ جو سوچ ہے وہ اب دیش کی جنتہ کے سامنے اُبھر کر کے آ رہی ہے بھاجپا کی طرف سے صاف طور پر پلٹوار کیا گیا اور انہوں نے کہا کہ جب بھی اس طریقے کی بیٹھ کے ہوتی ہیں یہ مہج ایک فوٹو سیشن ہے یہ دکھانے کے لیے دیش کی جنتہ کو دیش کی لیبرانڈو میڈیا کو کی کیسے وپکشی دل ایک ساتھ آ کر کے ان میں سے کون سا پردھان منتری پدھ کے لیے بہتر امیدوار ہے یا پھر کیا یہ بھی سہمتی جتائیں گے کہ کسی ایک کو پردھان منتری بنا دیا جائے مجھے تو بلکل بھی نہیں لگتا مسئلن بھاجپا نے اس وپکشی ایکہ کی میٹنگ کو لے گر کے قرارہ حملہ بولا ہے اس پر آپ کی کیا رائے ہیں میں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں جلد بلوں گا کسی دوسرے پڑے اپ ڈیٹ کے ساتھ اگر آپ لوگ چینل پر نائے ہیں تو پریشنل کو سبسکرائب کر لیں سیڈ بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ جیسے ہی میں کوئی نیاب ڈیٹ لے کر کیا ہوں تو اس کی جانکاری سب سے پہلے آپ کو لگے